زندگی کے معاملات ہیں مثلا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے گھر کے صفائی ہے لال بیگ اور دیمک وغیرہ اس کے علاج کے سلطے میں بڑی پریشان رہتے ہیں سنیں آپ نے لال بیگ اور مچھر کو بھگانے کے لیے کوئی طریقہ ایجاد کی کوئی دوائی ایجاد کی لال بیگ لال بیگ کا بڑا مصنی ہے جو کارک روچز ہیں کارک روچز خاصا ایک نوے سینس بنی بھی ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک فارمولا دیا اور اتنا وہ لوگوں میں مقبول ہوا پسند کیا گیا بلکہ بہت سارے جگہوں سے تو ایسی کالز آئیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا جادو کی کیا فارمولا آپ نے دی دیا کہ کوئی بھی ہمارے ویسینٹی میں کوئی کچن میں وہ یہاں تک گٹرز وغیرہ میں سب میں کاکروچ ختم ہو گئے اور بغیر کوئی کیمیکل سپرے کیے ہوئے چونکہ میں ایسا فارمولا دینا چاہ رہا تھا اور دیا الحمدللہ جس سے ہم نے دیکھا کہ کیمیکل اتنا ہم بے تہاشا سپریہ کر دیتے ہیں یا پاورڈر ڈسٹنگ کرتے ہیں جس سے ہمارے ایک تو محول آلودہ ہوتا ہے دوسرا اس سے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چیز اگر کاکروچ اس کے اوپر سے چل کے کسی کھانے والی چیز کے اوپر سے گزر گیا تو کیمیکل وہ اس میں بھی داخل ہو گیا تو میں نے ایک بہت زبردست آپ بھی آزمالیں وہ یہ ہے کہ ایک ہم وزن چیزیں لینی ہے دو سو پچاس گرام کا مل جاتا ہے بورک اسڈ بورک اسڈ پاورڈر مل جاتا ہے عام دوائیوں والی دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے بھی بورک اسڈ وہ استعمال کرتے ہیں اتنا چیز ہے جس کو عام ہرام سے آپ ہنڈل کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے نقصان دینے ہی ہے دو سو پچاس گرام کا لے لیں بورک اسڈ اور دو سو پچاس گرام میدہ اور دو سو پچاس گرام ہی یعنی ایک ایک پاؤ ایک پاؤ میدہ ایک پاؤ یہ بورک اسڈ ایک پاؤ چینی تینہ چیزیں اور دو انڈے دو انڈے لے کے مکس کر دینا ہے پانی ملا دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا چونکہ میں نے پریکٹیکلی کیا ہے وہ چمٹ جاتا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ضرور ڈال دیں تاکہ یہ ان کو جب بنائیں گے ایک آٹا سا اور یہ سمجھ لیں ایک ایسی ریسیپی ہے جیسے کیک بنانے والی تو یہ بنا کے چھوٹے چھوٹے بسکٹس بنا دیں بسکٹ بنا کے یا شامی کباب جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں اس طرح بنا کے آپ رکھ دیں لیکن اس کو چھاؤں میں خوشک کرنا ہے جب خوشک کر لیں گے آپ ان کو آپ مختلف جگہوں پہ آپ جہاں سمجھتے ہیں کیچن جہاں پہ کاکروچز یا ایون آپ باثرومز جو ہیں ان میں اگر سنک ہے سنک کے پیچھے سائیڈ پہ وہاں رکھ دیں اور اگر گیلہ ہی ہو ابھی خوشک نہیں ہے تو اس کو لے کے جا کے گٹر کے ڈکنا اٹھائیں اور اس کے سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا وہ لیپ کر دیں آپ دیکھیں گے ایک بھی کاکروچ نہیں رہے گا یہ ایک زبردست چیز کا اسی طرح میں مچھروں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہم اروما تھرابی کہتے ہیں ایسی چیزیں جس میں خوشبو کے ذریعے ہم اس کا کنٹرول کرتے ہیں ایک نیاز بو ہے نیاز بو کا پودا آپ کو مل جاتا ہے نیاز بو آپ بھلے آپ گملے میں لگائیں باہر رکھیں لیکن رات کو نیاز بو کے پودے کو آپ رات کو اپنے بیڈ کے پاس بیڈ روم میں لے آئے رکھ دیں آپ دیکھیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں سارے مچھر وہ سارے چھت پہ سارے چمٹے رہیں گے وہ نیچے نہیں کوئی اترے گا آپ اس سے محفوظ رہیں گے یہ چھوٹی موٹی بہت سارے ٹپس ہیں جو عام شہریوں کے لیے میں بتاتا رہتا ہوں یہ ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ فارمرز کسان تو الحمدللہ ان کی بینسیں